موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم بات کریں گے قلوش عثمان کے بولم 1-3-2 کے پارٹ 7 یعنی کے لازٹ پارٹ کے بارے میں آپ کو یہ کمپلیٹ بولم کیسا لگا اپنی کیم ترہے کے اظہار آپ نے کومنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے اپسوڈ کے آغاز میں علاودین اور گونچا جنگل میں ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور علاودین گونچا سے پوچھتا ہے آپ کا ایک سپاہی غائب ہے تو گونچا کہتی ہے تمہارا حفظہ بہت مضبوط ہے مدرسے والے جو آبن علاودین کہتا ہے ہاں ہاں بلکل مجھے نے یہ یاد کہ میں نے کچھ پڑا ہو اور اسے بھول گیا ہوں تو گونچا کہتی ہے میں نے اسے سردار بابا کی طرف پتور علچی بیجا ہے تم اتنے متجسس کیوں ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کمرے میں داخل ہونے والا ڈاکو ہمیں سے تھا تو علاودین کہتا ہے آپ میرے کمرے میں سپاہی کیوں بیجیں گی میرے پاس ہے ہی کیا جو آپ چھنوگے کیا ایسا ہی ہے نا تو گونچا کہتی ہے ہاں بلکل اگر میں نے سپاہی بیجا ہوتا تو جو میں چاہتی وہ لے لیتی تو علاودین کہتا ہے لگتا ہے کہ کوئی جال بچھایا گیا میرے قریب کوئی ہے جو کھیل کھیلنا پسند کرتا ہے جو آبن گونچا کہتی ہے آپ کھیلوں کو بول جاؤ مجھے اپنی صلاحیتیں دکھاؤ دیکھتے ہیں تمہارا جتنا دماغ تیز ہے اتنا گوڑا بھی تیز ہے کہ نہیں چلو اس کے ساتھی گونچا اپنا گوڑا درعا دیتی ہے تو علاودین کہتا ہے آپ مجھے بلکل بھی نئی جانتی گونچا خاتون یہ کہتے ساتھی علاودین بھی گوڑا درعا دیتا ہے ان کے سپاہی بھی پیچھے پیچھے گوڑے درعا دیتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوغوت میں بالا خاتون نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اس پر علاودین کہتا ہے اممہ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں بالا خاتون علاودین سے بہت پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں تم ٹھیک ہو ماشاءاللہ جوابن علاودین کہتا ہے اگر آپ ٹھیک ہوں گی تو میں بھی ٹھیک ہوں گا اس کے ساتھ ہی بالا خاتون کھانسنے لگ جاتی ہیں تو علاودین انہیں بٹھا کر پانی پیلاتا ہے پھر بالا خاتون پوچھتی ہیں کونیا میں یہ حالات کیسے ہیں تو علاودین کہتا ہے اممہ کونیا اسی طرح ہے لیکن یہاکوب بے مسئبت کا باعث بنیں گے انہوں نے اپنی بیٹی کو کونیا بیجا جوابن بالا خاتون کہتی ہیں بیٹا میں جانتی ہوں وہ یہاں بھی پریشانی پیدا کر رہے ہیں یہاکوب بے تمہارے بابا کی بیعت لینا چاہتے ہیں یہ سن کر علاودین کو بہت عصا آتا ہے ادھر یعنی شہر کے پاس ایک مقام پر محمد سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے گوڑے تیار کرو یہ خاموشی اچھی علامت نہیں جب تک یعقوب بے یعنی شہر سے نہیں نکل آتے تب تک ہماری تلواریں میان میں نہیں جائیں گی ادھر دیوان میں سردار یعقوب اسمان صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے بیٹے دکھائیں نہیں دے رہے اے اسمان بے کہاں ہیں وہ جبکہ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ویسلیس اور اس کے آدمی وہاں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں آخر وہ اتنے زیادہ قریب کیسے ہیں یہ ہم آنے والی اپسوڈز میں جان جائیں گے یعقوب صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے اسمان صاحب کہتے ہیں ان کے فرائز ہیں آپ کے بیٹے بھی نہیں دیکھ رہے خیریت جوابن یعقوب صاحب کہتے ہیں وہ خیریت کا وسیلہ بنیں گے انشاءاللہ تو اسمان صاحب بھی مسکرات ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں پھر اسمان صاحب کہتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں یہ کیا ہے سلطانیت والا مسئلہ تو یعقوب صاحب کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے اسمان بے کیا آپ کو کچھ کہنا ہے جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں بلکل موروسی حقوق مرنے سے پہلے سلطان مسعود سے تعلق رکھتے تھے یہ واضح ہے اور صدر جانتے ہیں کہ آپ نے سالو سے کونیا کا جزیہ بھی ادا نہیں کیا خیر جسل جوک ریاست کے آپ کبھی وفدار نہیں رہے آپ اس کے وارث بننا چاہتے ہیں اس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں فتح صداقت سے نہیں جسارت سے حاصل ہوتی ہے اسمان بے سلطان مسعود اور میں کبھی ایک ساتھ نہیں چلے لیکن میں ہمیشہ حق کے رستے پر رہا یہ بات صدران بھی جانتے ہیں جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں یعقوب بے آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اور آپ ہمیں بھی راستہ دکھاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو قیادت کرنا چاہتا ہے اسے قائد سے لڑنا پڑے گا آپ صداقت کی نئی جسارت کے بات کرتے ہیں جوابن یعقوب بے اسمان صاحب کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اسمان بے میں نے اپنی طاقت سے آزادی حاصل کی ہے اور آپ نے سلطان مسعود سے لی ہے اور یہ مت بھولنا میں نہ منگلو کے سامنے اتھیار ڈالنے والا کونیاں ہوں اور نہ میں تمہاری طرح ہوں یہاں موجود کسی بھی صدار کے پاس میرے پیچھے چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس پر اسمان صاحب کہتے ہیں اگر آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ غلط ہوا تو یہ سنکر یعقوب بے کہتے ہیں میں نے آپ کو قید سے بچایا ہے اسمان بے یہ واضح ہے کہ کون سیدھرا پر ہے میں بری نیت سے نہیں کہہ رہا سلطان کی حیثیت سے میں اپنے دور میں ایسے حالات نہیں چاہتا اس پر اسمان صاحب کہتے ہیں ہم شادت سے نئے درتے قید سے کیا ڈھریں گے اسی لمحے بران وہاں پہ آ کر اسمان صاحب کے کانوے کہتا ہے جناب رحموس ہمارے پاس ہے یہ سنکر اسمان صاحب کہتے ہیں صدران آپ کی اجازت سے اس کے ساتھ اسمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو سردار یعقوب کہتے ہیں آپ کو اجازت ہے اسمان بے جلدی سے جائیں اور جلدی سے واپس آئیں ابھی ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں یعقوب صاحب کی بات سنکر اسمان صاحب ہاں میں سارے لاتے ہوئے چلے جاتے ہیں ادھر خوطین بیٹی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور ایک خاتون سادت خاتون سے پوچھتی ہے کیا یہ تیہ ہو گیا کہ سردی بازار کب کھلیں گے سادت خاتون تو سادت خاتون کہتی ہے دو دن میں کھل جائے گا خدیجہ خاتون کیا آپ کے کافلے ابھی تک نہیں پہنچے تو سویلے خاتون کہتی ہیں وہ کل صبح سردی بازار میں ہوں گے انشاءاللہ یہ سب سنکر علو فیرہ پوچھتی ہے کیا اس سردی بازار میں ہر کوئی جا سکتا ہے جوابن سادت خاتون کہتی ہے بلکل ہم سردوں کے قریب تیک فوروں کے ساتھ معایدے کریں گے ہندوستان اور کسطنطنیہ سے کافلے آئیں گے آپ نے کہا کہ آپ کو تجارت میں دلچسپی ہے شہزاد علو فیرہ ہم آپ کو بھی مدو کرتے ہیں یہ سنکر ملہون خاتون کہتی ہیں علو فیرہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہے اس کے بعد سادت خاتون کہتی ہیں خواتین ہمیں سردی بازاروں سے بڑی امیدیں ہیں سامان جتنا اچھا ہوگا ہمارا نام اتنا ہی بڑا ہوگا ملہون خاتون آپ کی دکان بھی تیار ہے جوابن ملہون خاتون کہتی ہیں شکریہ سادت خاتون آپ نے تجارت کے لیے یعنی شہر کے نام کے بارے میں تو سنا ہوگا اس پر سادت خاتون کہتی ہے نہیں سنا بلکل کبھی نہیں سنا آپ کا نام گرمیان تک نہیں پہنچا بھی ویسے واقعی کئی کڑھائی کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے تو ملہون خاتون کہتی ہیں آپ بازار میں دیکھ لیں گی سادت خاتون ناظرین اس کے بعد ہم زندان میں دیکھتے ہیں اسمان صاحب کے جامباس اور اورحان ریموس کے دلائی کر رہے ہوتے ہیں اورحان کہتا ہے تم نے میرے سردار کو دوکہ دیا ہاں یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اس پر پی در پہ کئی مکے برساتا ہے اس لیمہیں اسمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور ریموس کے چہرے پر اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کیا کہا تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم نے میری پیٹ پیچھے کچھ کیا تو میں تم سے اس کا حساب لوں گا کیا تمہیں یاد ہے لگتا ہے تمہیں نہیں یاد تمہیں یاد آ جائے گا یہ کہتے ہیں ساتھی اسمان صاحب اپنا چوغہ اور پگڑی اتار دیتے ہیں اور ریموس کا ریمانٹ اپنے ہی ہاتھوں سے لینے لگ جاتے ہیں اسمان صاحب بار بار اسے تھپڑ مارتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں میری طرف دیکھو یہاں ہوں میری طرف دیکھو پھر اسے ایک میز پر لٹا دیتے ہیں اس کے بعد روحان سے خنجر لے کر ریموس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری زبان کار دوں گا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا تم بولو گے تو ریموس کہتا ہے میں نے ہی بولوں گا وہ مجھے مار ڈالیں گے یہ سن کر عثمان صاحب خنجر اس کے موں میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں میں ہی مار ڈالوں گا بولو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا عثمان صاحب کا غصہ دیکھ کر ریموس بول پڑتا ہے یاکوب بھی یاکوب بھی نے سب کچھ ترطیب دیا آپ کی ساکھ تباہ کرنے کے لیے یہ سن کر سب کو بہت غصہ آتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں اگر تم دوبارہ جھوٹ بول رہے ہوئے یہ کہتے ہیں ساتھی عثمان صاحب خنجر پھر سے اس کے موں میں رکھ دیتے ہیں تو ریموس ایک دم سے کہتا ہے خط خط میری جیب میں ہیں یہ سنتے ہیں ساتھی بران اس کے کپڑوں میں سے خط نکال کر عثمان صاحب کو دیتا ہے ریموس مزید کہتا ہے یاکوب کا آدمی کے نماز اس نے مجھے خط دیا اس کے ساتھی عثمان صاحب خط کھول کر پڑتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں اگر یہ جھوٹ ہوا تو ریموس کہتا ہے عشق کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں اس سب کے پیچھے یاکوبے کا ہاتھ ہے یہ سنتے ہیں ساتھی عثمان صاحب اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک بار پھر اپنی حالت درست کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ادھر گوڑے پر سوار کونور یعنی شہر میں داخل ہوتا ہے اور گوڑے سے اترنے کے بعد تیزے سے توران کے پاس جا کر کہتا ہے توران گرمیان اغلو کے محمد نے یعنی شہر کو گیر لیا ہے سپاہیوں کو تیار رہنے کو کہو جبکہ ویسلی اس چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جاتے جاتے کونور توران سے کہتا ہے سپاہیوں سے کہو کہ چھپ کر تیار ہوں لوگوں کو خبر نہ ہونے تو حکم ملتے ہیں ساتھی توران وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھی کونور آگے بڑھ کر دیوان کی جانب جانے لگتا ہے تو سپاہی کونور کے پاس آگر کہتا ہے عثمان بے ریموس کے ساتھ کونور پہ یہ سنتے ساتھی کونور تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے ادھر اسمان صاحب اور حان اور بران کے ساتھ شدید غصے میں دیوان کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور جاتے جاتے تلوار بینیام کر لیتے ہیں غصہ اور غضب اسمان صاحب کے چہرے پر آیاں ہوتا ہے مگر اس سے پہلے کہ اسمان صاحب دیوان میں پہنچ کر کوئی ردی عمل دیتے کونور جناب جناب کہتا ہوا اسمان صاحب تک پہنچ جاتا ہے اسمان صاحب تلوار زمین پر رگڑتے ہوئے شدید غصے میں آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھ کر صدار یاکوبی ہاتھ تلوار پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے انتمام صدران کو یہاں بھلایا اور اب آپ کے ہاتھ میں یہ تلوار ہے اسمان بے یا تو آپ انہیں یہاں ڈرانا چاہ رہے ہیں یا خون باہنا چاہ رہے ہیں جوابن اسمان صاحب کرشتے ہوئے کہتے ہیں ہاں بالکل خون بہے گا بہت خون بہے گا ادھر محمد کی بیچینی بڑھتے ہی چلی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اسمان اسمان اگر تم نے ہمارے صدران کے ساتھ کچھ کیا میں تمہیں تمہارے شہر کے ساتھ تباہ کر دوں گا دیوان میں اسمان صاحب کہتے ہیں یاکوب بے سلطان کی حیثیت سے آپ کے دورے حکومت میں کوئی صدران قیدی نہیں ہوگا آپ نے کہا کیا میں ٹھیک ہے رہا ہوں پھر صدران کو بھی بتاؤ وہ بھی سننیں اس کے ساتھ ہی تمام صدران کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے مزید کہتے ہیں آپ کے سلطانی میں صدران کے پیٹ پیچھے کھیل ترتیب دیے جائیں گے ہے نا اسمان صاحب کو غصے میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر صدران یاکوب آہستہ آہستہ بازوں میں چھپا ہوا خنجر نکالنے لگ جاتا ہے اسمان صاحب پوچھتے ہیں کیا لالش میں صدران کے خلاف جنگیں ہوں گی طاقت اور قدرت کے لیے آپ کی سلطانی میں انصاف کا ترازو بھی خراب ہو جائے گا ہے نا یہ کہتے ہیں ساتھ اسمان صاحب تلوار ان کے سامنے میز میں گار دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں کس کا خون بہے گا آپ کا جواب فیصلہ کرے گا پورے دیوان میں سب کے سانسے تھمی ہوتی ہیں اور سب سردار یاکوب کے جواب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جبکہ چوٹی پر موجود محمد کی بیچینی بڑھتے ہی چلی جاتی ہے اسمان صاحب اور سردار یاکوب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہوتے ہیں سردار یاکوب نے خنجر مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور ناظرین یہی پہ بولم کا اختتام ہوتا ہے یہ بولم 132 آپ کو کیسا لگا آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے